موسیقی اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے عدالت کا بھی حکم تھا اور صحافیوں کے پر بھی پابندی ہے کہ ان کی کوئی بھی اس قسم کی گفتگو جو ہے چلائی نہیں جا سکتی وہ چلائی نہیں گئی لیکن وہاں سے لیک ہو گئی وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ایک سو نوے ملین کیس کی جو کاروائی تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کن باتوں کا اظہار کیا آج تو ان دو چیزوں کے اوپر مختصر سویل ہو گئے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز جو کی گزشتہ روز جب تاکہ آپ یہ ویلوگ سنیں گے اس کو میں اگلے دن اپلوڈ کروں گا کیونکہ ابھی کافی رات ہو گئی ہے وہ خبر ہے کہ میرے وکلا نے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا ایک ٹرم ہوتا ہے کہ جب کوئی ریاست اپنے شہری اپنے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ یا جو لوگ ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے کسی دوسرے ملک میں اس ملک کا قانون توڑ کر تو اس کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کہتے ہیں کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز کو دبانا ہے آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ نویمبر دو ہزار تئیس میں میرے اوپر برطانیہ میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ میرے گھر کے اوپر باقاعدہ ایک حملہ ہوا جس میں دو لوگ ملوث تھے ایک شخص جو تھا وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا سکس اپنے ہاتھ میں تہزاب کی بوٹل لے کے آیا اس نے بیل کی میں نے جب دروازہ کھولا تو اس نے وہ محلول جو ہے وہ میرے چہرے کی طرف پھینکا اینکوں کی وجہ سے میری آنکھیں بچ گئی کچھ مجھے سر پہ اور بازو پہ اس کی چونٹے آئی اور پھر مجھے ہسپیٹلائز کیا گیا پولیس آگئی وہ ساری کاروائی ہوئی کچھ دن وہ سلسلہ چلتا رہا پولیس کی انویسٹیگیشن اپنی جگہ جھاری ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ ایک کرمیلل میٹر ہے اس واقعے سے پہلے ایک بڑا یہ بیک گراؤن آپ کو دینا بڑا ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو میں نے بھی ایکشن لیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کس چیز کا ہاتھا کرتا ہے اس ایکشن سے پہلے اس حملے سے پہلے مجھے تواتر سے دھمکیاں محصول ہو رہی تھی پاکستانی ایجنسیوں کی جانب سے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر سے اسلامباد سے میرے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور ان تمام کاروائیوں کا مقصد دراصل یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوں اور ان کے خلاف گواہی دوں جس سے میں نے صاف انکار کر دیا دو وجوات کی بنا پر ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور دوسری اور رحم بات یہ ہے کہ اور وہ بادہ معاف گواہی جو ایک جھوٹ کے اوپنے میں اپنی ہو جس کا سچ سے کوئی تعلق نہ ہو تو لہٰذا یہ میں پہلے دن سے اس کو انکار کرتا رہا مجھ پر حملہ کرنے کی دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ آپ سے یہاں شیئر کرنا بڑا ضروری ہے اور میں نے اس کو اپنے مقدمے کے اندر اپنے وکلا کے ذریعے جب اس کے کاغذات عدالت سے آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ میرے مقدمے کے اندر ایک بڑی امپورٹن چیز جو میں نے ہائلائٹ کی ہے کہ مجھ سے آئی ایس آئی کی یا فوج کے ان لوگوں کی یہ کچھ افسران ہیں فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کچھ اشخاص ہیں ان کی مجھ سے دشمنی یا ٹارگٹ کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ جب میں خان صاحب کی کابینہ میں تھا تو میری جو رسپونسیبیلٹی تھی یا جس چیز کے اوپر میں نے مشورہ دینا تھا یا محکموں کے ساتھ باتشیت کرنی تھی یا کام کرنا تھا وہ تھا اکاؤنٹیبیلٹی کا یہ پڑا ایک سنسیٹیف ٹاپک تھا بعد میں اس کے اندر انٹیئر بھی شامل کر دی گئی اور پھر جو وقت گزرنے کے ساتھ میں نے جو دیکھا اور ریالائز کیا ایک تو ایشیو سامنے یہ نظر آیا کہ ہمارے اس پوری اکاؤنٹیبیلٹی ڈرائیو کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے انٹرنلی اور اس کو کمپرومائز کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں ہمارے ہی ایجنسیوں کے وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں کہ اس میں معونت فرام کریں اس میں آئیس آئی کا بہت بڑا کردار ہے اور پھر آئیس آئی کے کردار کے اوپر جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اصل میں اس کے پیچھے جنرل باجوا کا دماغ ہے تو یہ وہ باتیں تھی جس کی وجہ سے اور یہ وہ باتیں تھی جو میں عمران خان سے بلکل کرتا تھا نہ صرف اپنی وان ٹو وان میٹنگ میں ہوتی تھی بلکہ ہماری جو انٹرنل میٹنگز ہوتی تھی جس کے اندر اور بھی کابینہ کے لوگ شامل ہوتے تھے اس پہ بھی میں یہ ہائلائٹ کرتا تھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے خان صاحب نے کنفرنٹ بھی کیا اور وہاں پہ بات کھل کے آئی کہ یہ میرا کہنا ہے میرا ماننا ہے جس کی وجہ سے شروع ہی کے دنوں میں کہہ لیجئے کہ ہماری حکومت کے سال ایک کے بعد بڑے واضح طور پر اختلافات سامنے آگئے تھے اور جنرل باجوہ صاحب تو اپنے حرد دل عزیز جعوید جوزری کو انٹرویو دے چکے ہیں کہ وہ مجھے فائر کروانا چاہتے تھے خیر یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اس وقت بھی مجھے آئیس آئی کی جانب سے بڑا پریشرائز کیا جاتا تھا کہ میں اس وقت بھی عمران خان صاحب کے جو مفادات ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں اس پہ عمل درامت نہ کراؤں اور اس طرح سے آرمی چیف کو بے نکاب کرنے کا سلسلہ بند کر دوں جس سے میں نے انکار کر دیا تو یہ دشمنی اس وقت سے تھی اور اسی وجہ سے جب آل دو میں چوبیس جنوری دو ہزار بائیس کو استیفہ دے چکا تھا لیکن جب اپریل کے دوسرے ہفتے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے تو اس رات کو صرف میرا اور شہباز گل کا نام ڈالا جاتا ہے سٹاپ لسٹ کے اندر وہ تو بعد میں پھر میں اسلامباد ہائی کورٹ گیا نیکس دے اور چار پانچ روز لگے جس میں میرا نام نکلا اور جیسے میرا نام نکلا میں باہر آ گیا کیونکہ مجھے انٹرنلی یہ انفرمیشن تھی یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں ٹارگٹ نمبر وان ہوں اور یہ جو ادھارہ ہے یہ انہوں نے اس وقت تک آپ کو پتا ہے یہ فیصل نسید صاحب اور باقی لوگ آ چکے تھے تو یہ مجھے ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے تو لہٰذا میرا وہاں سے باہر جانا جو بڑا ضروری تھا اور اس میں خان صاحب کا بھی جو کہنا چاہیے حکم شامل تھا اب اس چیز کا سلسلہ ہم فاس فاورڈ کرتے ہیں میرے اوپر حملہ ہو جاتا ہے میں پولیس کو بھی ساری چیز بیان کرتا ہوں وہ اپنی انویسٹیگیشن کریمنل انویسٹیگیشن جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کیونکہ وہ صرف میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہر وہ شخص اس نظام کو جو ایکسپوز کر رہا ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو بھی اس ایسی ہی زیادتی اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی کے اوپر لازم ہے کہ ان لوگوں کو لگام دی جائے ان کے اوپر ایک رستہ روکا جائے کہ یہ اپنے غیر قانونی کام سے باز رہیں تو لہٰذا اپنے وقلہ سے مشورہ کرنے کے بعد اور اس چیز کو لیگلی تھورولی ریسرچ کرنے کے بعد اور ایک اچھی لیگل ٹیم کا انتخاب کرنے کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اس میں مجھے جو ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ یہاں کی ایک بڑی لاؤ فرم ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں لی ڈے کے نام سے ان کا نام ہے لی ڈے لاؤ فرم ہے وہ ریپیزنٹ کر رہی ہے اس میں کچھ سینئر بیلسٹرز کنگز کانسلز بھی ہیں جن کی جانب سے لیگل اپینین لی گئی ہے اور پھر یہ پورا کیس کھڑا کیا گیا ہے اب یہ اس کیس کا پہلا سٹیپ ہے جب آپ برطانیہ میں کوئی بھی اس قسم کا کیس فائل کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے لیٹر بیفور ایکشن کہ آپ ایک نوٹس دیتے ہیں اور اپنے مقدمے کی جسٹ جو ہوتی ہے یا اپنے الیگیشن کی جسٹ ہوتی ہے وہ مخالف فریق کو پہنچائی جاتی ہے اس کو کچھ مدد دی جاتی ہے اس پر ریسپونڈ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ اس مقدمے کو بقاعدہ عدالت میں ریجسٹر کرا دیتے ہیں لیکن عدالت میں ریجسٹر کرانے سے پہلے لیٹر بیفور ایکشن ضروری ہے تو ابھی میرے بکلا نے لیٹر بیفور ایکشن جاری کیا ہے جس میں دس جون تک کی محلت دی گئی ہے اس وقت تک اگر جواب نہیں ملتا تو پھر دس جون کے بعد بقاعدہ طور پر لینڈن کے ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ داخل کر دیا جائے گا جن قوانین کے تحت یہ مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن وہ اس کا اوورال ایمبٹ ہے اس میں ٹریسپاس تو پرسن یعنی کہ انہوں نے دخل اندازی کی میرے اوپر میری شخصیت کے اوپر میرے گھر کے اوپر ہراسمنٹ کانٹری ٹو پروٹیکشن فروم ہراسمنٹ ایکٹ انیس سو ستانوے جو برطانیہ کے ہے اس کی وائلیشن ہے اور انٹینشنل انفلیکشن آف ہارم ہے وہ میرے اوپر ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈیمیجز اس کے لیے مانگے گئے ہیں اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ معافی بھی مانگیں اور اس میں سپیسیفکلی میں نے جو دو لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے اس مقدمے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جو اس پورے ایکشن کے پیچھے شامل ہیں اس میں ڈائریکٹر جنرل آئیس آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس فیصل نصیر اور دوسرے صاحب ہیں بریگیڈی فہیم رزا جو سیکٹر کمانڈر ہیں اسلامباد کے یہ دونوں شخصیات اس لیے بڑی ریلیونٹ ہیں اور یہ میں نے اپنے مقدمے میں ذکر بھی کیا ہے کہ چاہے عمران خان صاحب کے تین نومبر دوہزار بائیس کی اسیسنیشن اٹیمٹ ہو جس میں وہ آلیڈی فیصل نصیر کو نومینیٹ کر چکے ہیں اس کو نامزد کر چکے ہیں لیکن افیار نہیں کٹی اسی طرح سے شہباز گل کا جو اریسٹ اور ٹورچر ہے اس کے پیچھے بھی یہی دونوں شخصیات شامل ہیں پھر اس کے بعد آزم سواتی نومینیٹ کر چکا ہے ان دونوں کو اپنے اوپر ہونے والے ٹورچر اور تمام اس جو کاروائی سے وہ گزرے ہیں وہ اسی طرح سے پھر میں نے کچھ اور لوگوں کو جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے لیکن اسی ادارے کے نشانے پر رہے ہیں اور کچھ کیسز پروون کیسز ہیں جیسے کہ ایک احمد وقاص گرائیہ صاحب ہیں جن کو ہالنڈ کے اندر جا کے مارنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں جس شخص کو ہائر کیا گیا تھا اس کو برطانیہ سے ہائر کیا گیا تھا اور اس کے اوپر برطانیہ میں مقاعدہ مقدمہ میں چلا اور وہ سزا بھی بگت رہا ہے اور اس شخص کو آئیس آئی کی اماؤ کے اوپر آئیس آئی کے ایجنٹوں نے لینڈن سے ہائر کیا تھا اور اس کو ایک لاکھ پاؤنڈ دیا گیا تھا یہ کاروائی کرنے کے لیے اور وہ اتنے جا کے چاکوں سے حملہ کیا تھا اسی طرح سے گل بخاری ہیں ایک ہماری پارٹی سے نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی فضل خان ایک ہیومر رائٹس لائر وکیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ہوا اور پھر سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے ارشد شریف کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ارشد شریف کے بھی قتل کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں یہ بات سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی اس نے جو اپنی رپورٹ سبمٹ کی وہ ہائلائٹ کرتی ہے انہی لوگوں کو اور اسی ادارے کو تو یہ ایک پورا ہمیں نظر آتا ہے ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے ایک ان کا ایمو نظر آتا ہے کہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ان کی آواز کو مٹانے کے لیے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہی طریقے اور ٹیکٹکس انہی لوگوں کے جانب سے استعمال کیا جاتے ہیں تو لہٰذا میں نے یہ اپنی لیگل کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اپنے تہیں اور آپ لوگوں سے سپورٹ اور دعا کی گزارش ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ بڑی اہم ہے اور اس سپورٹ سے مورل سپورٹ سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ اکاؤنٹبل ہوں گے تو یہ ایک پہلا قدم ہے اس قدم کو کسی صورت بھی دارے کے خلاف ہے چاہیے فوج کا ادارہ ہو یا ایون انٹیلیجنس کا ادارہ ہو کیونکہ انٹیلیجنس آئے سائے ایم آئے بی کوئی بھی ادارہ ہے انٹیلیجنس کا ادارہ اس کا ایک خاص دارہ اختیار ہے اس کے اندر اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے قانون اور قاعدہ موجود ہے لیکن ججوں کے کمروں میں ویڈیوز لگانا لوگوں کو اٹھا لینا بلاک میل کرنا ٹورچر کرنا مسنگ پرسنز بنا دینا اور ٹرانس نیشنل رپریشن میں شامل ہونا یہ ہرگز اس ادارے کا کام نہیں ہے اور جس میں جو بھی شخص یہ کام کر رہا ہے اس کو ادارہ اور ریاست کا تحفظ حاصل نہیں ہونا چاہیے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو روکنا ہوگا اور ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور یہی مقصد ہے اس پوری کاروائی کا اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں اپنے ملک میں تو انصاف ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں تو جج ہی سارے محبوس ہوئے ہیں دعا یہ ہے اور امید اور کوشش یہ ہے کہ شاید یہ انصاف ہمیں یہاں کی عدالتوں میں مل سکے بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے نئے سیرز یہ کہیں گے کہ یہ ایک میڈیا سٹنٹ ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وقت انشاءاللہ ان سب کو غلط ثابت کرے اور کوشش ہوگی کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کام کر جائیں اس بات کو بھی یہاں تک رکھتے ہیں پھر آگے آگے جیسے اس میں ڈیولومنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اب آتے ہیں عمران خان صاحب جو ایک سنوے میلین کیس کے اندر ہیرنگ تھی اس جج کے آرڈر آنے کے بعد جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ شخصیات کا نام نہیں لیں گے ان کے تنقید نہیں کریں گے اپنی پیشی کے دوران لیکن عمران خان صاحب ایسے الیگر آرڈر سے کہاں رکنے والے ہیں تو لہٰذا جب آج جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج ہی پیشی لیکن آپ اس کو سنیں گے صبح تو اس پیشی کے اوپر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے پھر بات کی اور انہوں نے کہا اور اس بات کو دور آیا کہ میرے اوپر ہونے والا حملہ جو تھا میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں اس کے پیچھے فیصل نصیر تھا اس کے آرڈرز کے اوپر میرے پہ حملہ ہوا میں نے اس وقت بھی اس کو نومینیٹ کیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آسم نصیر سوری فیصل نصیر یہ والا حملہ آز خود کرے کیونکہ میری تو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس نے یہ حملہ جو ہے وہ جنرل باجوا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جو میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ تھی وہ جنرل باجوا کے کہنے کے اوپر ہوئی تھی یعنی کہ کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب نے جنرل آسم کا بھی نومنیہ تھا اور ان کو کہا تھا کہ میرے ساتھ ابھی روہ رکھے جانے والے سلوک اور تمام ترزیادتیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ جنرل آسم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر ہیں اور آگے ذاری بات ہے جو آئیسائی کام کر رہی ہے چاہے وہ نیچے والا کرنل ہے یا اوپر والا جنرل ہے وہ دراصل اس چین آف کمانڈ میں کام کر رہے ہیں تو اسی کانٹیکس میں عمران خان صاحب نے آج پھر وہ بات دھرائی کہ میرے اوپر ہونے والے قتل کے حملے کے پیچھے فیصل نصیر تھا لیکن اصل میں اس کو آرڈر دینے والا جو ہے وہ جنرل بھاجوہ ہے یعنی کہ آرڈر دینے والا اور حملہ کروانے والا اور پھر حملہ کرنے والا یہ تینوں ہی اس کے اندر ملوث ہیں اور تینوں کو سزا ملنی چاہیے عمران خان صاحب نے اس بات کا دوبارہ آج دھرائیا لیکن کوئی بھی میڈیا جو انگ پرسن تھا جو وہاں گیا تھا اس نے ڈائریکلی اس کو ریپورٹ نہیں کیا اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ سینسرشپ ہے جس کو وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن خیر بات نکل آئی کل ایک عدد صحافی ہیں زبیر علی صاحب انہوں نے اس کے اوپر بھی لاغ بھی کیا اس میں کافی ساری تفصیل انہوں نے دی لیکن اس کے علاوہ جو وہ صحافی جو عدالت کے اندر جاتے ہیں انہوں نے اس بات کو دھرائیا نہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان میں سے کسی صحافی نے بھی اس بات کا یہ نہیں کہا کہ یہ باتیں عمران خان صاحب نے نہیں کی اور ہمارے پاس بھی یہ باتیں انہی ہی سورسز سے پہنچی ہیں تو لہٰذا یہ باتیں عمران خان صاحب نے کل کی اور انہوں نے دوبارہ سے وہ ڈھنکے کی چوٹ کے اوپر کی آج جب آپ یہ وی لاؤک سن رہے ہوں گے آج بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ دن ہے کیونکہ آج کے دن کے اندر پھر سپریم کورٹ میں ان چھے ججز کے لکھے ہوئے خط کے اوپر کاروائی ہونی ہے ہماری جو بیتہ کی اطلاع تھی وہ یہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں سب اچھا نہیں ہے اور وہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ قاضی فیضی صاحب شاید ہاوی ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس وقت صرف انہی کا توتی بولتا ہے اور انہی کا دھڑا چلتا ہے باقی کوئی جو نہیں بچی سپریم کورٹ میں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط اور اس کے بعد کی جو ڈیولیمنٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو بلکل پاش پاش کر دیا ہے اور تمام ججز جو ہیں یہ اس وقت کہنا چاہیے مجورٹی ججز جو ہیں وہ اپنی ضمیر کے آواز بھی سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوششن بھی کر رہے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب کی کمپلائنس جو ہے جو ایجنسیوں کے ساتھ ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ اپنے ادارے سے ہی غداری کر رہے ہیں اور اپنے پرسونوں سے بھی غداری کر رہے ہیں وہ محض اپنے گھر تک دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کے بیٹھے ہوئے ججز کے گھر بہو بیٹیاں محفوظ ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ یہ جو ہے وجہ بن رہا ہے کہ اب اس کے اندر لارجر بینچ ہی بنے گا اور لارجر بینچ بھی چلے گا تو اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں کافی زیادہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اور قاضی سوری جو بابر ستار صاحب کا استدلال ہے وہ تو آج کال آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس میں انہوں نے کمپنی کے بھیجے ہوئے تمام ایجنٹوں کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے پجامے میں ان کا سر کر کے ان کو واپس بھیج دیا اور سب کو پانچ پانچ لاکہ جرمانہ کر دیا ایک جو سچا اور تکڑا جج ہوتا ہے اس کی اپروچ ہی یہی ہوتی ہے تو وہ جو چھپ کے وار کر رہے ہیں اس وقت جن کے اپنے ایک پاسپورٹ کے اوپر نام کچھ اور رشناختی کارٹ کے اوپر نام کچھ اور ہے وہ شاید اس مقابلے کو نہ کر پائیں گے کیونکہ کس حد تک آپ کی ایجنسیاں آپ کا جو جرنیل ہیں وہ آپ کا ساتھ دے رہنگے بڑا مشکل ہو جائے گا قاضی صاحب آپ کے لیے اس جنگ کو آگے چلانا تو یہ کچھ تھی اپ ڈیٹس اور اپنے کیس سے متعلقہ میں کل پی ٹی آئی کے بھی جو ویب سائٹ یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی جا کے تفصیل بتائی تھی لیکن ضروری تھا کہ اپنے سبسکرائبز کو سننے والوں کو اس کی پوری تفصیل دی جائے اور پھر جیسے جیسے اس میں جو اپ ڈیٹس ہوں گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گئے مزید تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اور خدا حافظ